اسلام آباد کی مسیحی برادری بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے چرچ میں دعایہ تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے آج کرسمس کی تقریب مذہبی جوش و خروش سے منائی جارہی ہے چرچ میں دعایہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد میں مسیحی برادری بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے جس طرح ملک بھر میں آج کرسمس کی تقریب کا آغاز ہے اسی طرح اسلام آباد میں بھی مسیحی برادری کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے اور چرچ میں دعای تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے کے کٹنگ سیرمنی دعا کا حصہ ہے اسلام آباد کی مسیحی برادری بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے اور اسی حوالے سے مزید جانے گی نمائندہ سنو نیوز سمل گل سے سمن بتائیے گا لوگ کس طرح سے منا رہے ہیں تہوار کرسمس کا اور کتنی تعداد دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں چرچ کے سامنے اور اندر چرچ میں دعای تقریبات کا سلسلہ جاری ہے کے کٹنگ سیرمنی کی گئی ہے اور یہاں پر جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں بہت جو شکھ و خروش کے ساتھ کرسمس منا رہے ہیں میرے ساتھ یہ ایک فیملی موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کرسمس کو کس طرح سے انچائے کریں گے بہت جی سے بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی کرسمس اور یہ بتائیے گا کہ آج آپ کرسمس کس طرح سے انچائے کریں گے جی عبادت کی ہے بہت اچھا لگا اور بس انچائے کریں بچوں کو انچائے کر رہے ہیں خوشی کہتا ہوا ہے تو بس انچائے کر رہے ہیں ابھی تو چرچ کے بعد پھر کیا آپ کی منصفیات ہوں گی منصفیات یہی تھی کسی طرف چلے جائیں گے بہن بھائی کی طرف کئی آ جائیں گے بچوں کو تھوڑا انجائے کر رہیں گے کسی پارک میں لے جائیں گے کیونکہ عبادت تو ہو چکی آرڈی تو بس یہی پہ جی بالکل چرچ میں عبادت وغیرہ ہو چکی ہے اس کے بعد سب جو ہیں وہ دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چاہے گا اور پھر بچے جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پارک میں اور کھانے پینے کی جگہ پھر جائیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ کرسمس کو انچائے کریں گے جی عبادت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا لوگ جوش و خروش سے منا رہے ہیں سمنگل آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھے آپ کا شکریہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ